اعوذ باللہ نشیط و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم کا خربوں بار شکر ہے جنہ کے دن اس نے اپنی خاص رحمت اپنی شفقت کی نظر ہم پہ ڈال لیا ہے ہم بیٹھ کے ہیں اس کے لئے ہماری نیت صرف اللہ کی رضا ہے اور مسنون عمال سیکھنا ہے اللہ کریم ہماری حاضر کو لگائیں ہمارے بیٹھوں کو خیر کا ذریعہ بنائیں اور یہ تاثیر قیامت تک چلتی رہے اور اللہ کی یہ رحمت ہے اور آج کی دن ویسے بھی یہ جو اثر سے مغرب تک کا ایک خاص ویرد ہے وہ آیت الکرسی ہے جیسے کہ ہم اپنے گروپ میں بھی ڈالتے رہتے ہیں کہ اگر تھرو آوٹ کوئی اثر کے بعد اپنے واقعی اثکار آپ جب کر لیں تو اس کے بعد آیت الکرسی کو آپ کانٹینیوز پڑیں مغرب تک اپنی ایک ایک چیز کا تصور کر کہ اس کو اثار دیں بلکہ ہماری ایک پیاری دوست ہیں تو ان کی حس پینڑ اللہ کے پاس چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اثر سے مغرب تک آیت الکرسی کا اثار ان کی قبر کو بھی دیا کریں کہ اللہ کریم کوئی کمی کتائی ہو کوئی ان پر مشکل ہو تو اللہ کریم اپنی افاظت کی اس اثار میں ان کو رکھے کیونکہ اللہ کریم نیتوں پر دیتے ہیں اور آیت الکرسی اتنی بہترین افاظت کا ایک اللہ پاک نے ہمیں ایک جو سمجھیں کہ ٹول ٹھیک ہے نا ہمارے پاس ٹول ہے ہم اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں دیکھیں نماز کے بعد عدیث مبارکہ کا مفہم ہے نماز کے بعد پڑھ لیں تو سوائے موت کے آپ کو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے نماز ختم کی آپ آیت الکرسی پڑھ لیں آپ نے وطر پڑھے تو آپ نے تقدیس پڑھی وطر پڑھنے کے بعد سبون قدوس رب الملائکاتی وررو یا سبحان المالک القدوس آپ نے پڑھی اور اس کے بعد سجدے میں سارا کے آپ تقدیس پڑھیں اٹھ کے آیت الکرسی پڑھیں دوبارہ سجدے میں چلے جائیں پھر تقدیس پڑھیں تو اس عمل میں بھی آیت الکرسی ہے جو آپ کو یعنی شہودہ کا عجر دیتی ہے جو آپ کو مقبول سو حاج اور عمرو کا عجر دیتی ہے یعنی آیت الکرسی کو کہاں کہاں آزمائیں آپ گھر کے دروازوں کو رات کو بند کرتے کرتے آپ سونے سے پہلے دروازوں کو بند کریں اور آیت الکرسی پڑھتی جائیں آیت الکرسی دروازے ونڈوز بلائنڈ کارٹنز ڈاؤن کرتی جائیں آپ بیٹھ پہ بیٹھیں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل اور آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتے وہاں تک جس سے پہلے لیتے ایک فرشتہ رات کو آپ کے سرحانے کھڑا کر دیا جاتا ہے کس کی حفاظت کریں آپ نے اپنے مال پہ پڑھ دیا تو آپ کو صبو رہرہ والا وہ باقیہ یاد ہے کہ شیطان آتا تھا روز اللہ چراکے لے جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اس کو مت چھوئینا تو اس نے کہا شیطان دبراد کو آئے صبو رہرہ نے اس کو پکرنا تیسرے دن کہ آج نہیں چھوڑوں گا کابو پا لیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو بڑے پتے کی ہے کہ آپ اپنے مال پہ آیت القرصی پڑھ دیا کرو تو کوئی بندہ اس میں سے چرا نہیں سکے گا تو دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بات ازدبو حیرہ نے بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان یعنی جھوپ ہے لیکن سچی بات سچی بات بتا کے گیا ہے آیت القرصی یعنی اس میں سب سے بڑی جو چیز مجھے لگتی ہے جب میں اللہ پاک کی بہت زیادہ حمد بیان کرنا چاہتی ہو یعنی میرا دل چاہتا ہے بہت سونی قسم کی پرفیکٹ قسم کی ان کی تعریف کرو کہ جیسے آپ بہت کسی سے خوش ہوتی ہو تو آپ کہتے ہو کہ صابرہ جی اللہ پاک آپ کو رنگ دے آپ کی نفسوں کو نماز دے آپ کو خیریں برکتیں دے دیں دنیا آپ کے قدموں میں ڈال رہے تو اس وقت آپ کا دل چاہتا ہے آپ دل کی گہرائی سے کوئی الفاظ جیسے بادشاہوں کو کہ آپ کا اقبال بلان دو تو اب میں جب اللہ کی بہت تعریف کرنا بیان کرنا چاہتی ہوں میرا دل چاہتا ہے میرا دل بہت راضی ہوتا ہے کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے اپنے گروپ میں سے کسی کی کوئی مشکل حال ہو جاتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی بہت تعریف کروں تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آیت الکرسی سے بہترین کوئی تعریف نہیں ہے کہ تیری کرسی تیری شہنشاہیت تیرا تخت زمین اور آسمان کا حیات تک یہ ان سے بڑا ہے پھر میں تو صور کرتی ہوں کہ جس کا تخت اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا یعنی وہ جب آپ بہت تعریف کرنا چاہیے تو آپ آیت الکرسی کیونکہ آپ نے اسلام پھیرا آپ نے آیت الکرسی پڑھی اور پھر آپ نے دعا کی کیونکہ آپ نے اس کی بہترین تعریف کر لی اس میں آزم بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے بہترین تعریف کر لی اس کے حوالے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے جو چاہا اس نے احتاف فرما دیا دعاؤں کی قبولیت کے لیے حفاظت کے لیے آپ کی لاعلاج بیماریوں کے لیے کیونکہ جب یہ عمل ہمیں ملتا ہے نا کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے شفقت پہ دم کر کے اپنی باڑی پہ پھیرتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ساری بلائیں مسیبتیں مشکلات تھکنیں اس جسم میں سے نکل جاتی ہیں تو اتنی بڑی آیت جس امت کو دے دی گئی ہے اس کو تو کسی اور آسرے کی کسی اور ٹوٹکے کی کسی گدر سنگی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا آیت القرصی بہترین ریمڈی بہترین ٹوٹکا بہترین عمل بہترین علاج یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں بچوں کی بچوں کی ذہانت کے لیے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کے دم کریں آیت القرصی کا کہ اے سونے بادشاہ اے قریب شہنشاہ کا اس سے بڑی کیا آیت ہوگی جو ہمارے بچوں کے ذہن کو شارت کر دے اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں جو نظر کی کمزوری کے لیے یہ ترین عمل ہے آیت القرصی کا کہ آپ نے پوری آیت القرصی پڑھی نماز کے بعد پڑھنی تو ہے یہ نماز کے بعد جب آپ نے آیت القرصی پڑھ لی تو یہ جو ہے نا کہ تجھے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی اسی آیت کو اپنی آنکھوں پہ آیت کا یہ جو حصہ ہے نا آخری جو سیکلی لاسٹ جو وائڈنگ ہے ان کو گیارہ دفعہ اس چیز کو اس چار الفاظ کو اب اپنی آنکھوں پہ آت پہتی رہیں کہ تجھے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی تو وہ کیا ہوگا وہ آنکھیں نیک باز ہوں گی شر سے بچی رہیں گی آنکھوں کے زنا سے بچیں گے نظر تیز ہوگی اور نظر دنیاوی تو تیز ہوگی روح کی دل کی آنکھ بھی کھل جائے گی کہ آپ کو جب کوئی آپ کے ساتھ دوخہ فراد کر رہا ہوگا تو آپ شکار نہیں ہوگے کیونکہ آپ کے دل کی قلب کی آنکھیں کھول دیں گے کیونکہ اللہ حفاظت فرمائیں گے نا ان کی جب اللہ کی حفاظت میں ہوگی تو کوئی حاصد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا کیونکہ وہ خیر الماکرین ہے آپ نے اس سے دخواست کر لیا نماز کے بعد کہ تجھے ان دونوں کی حفاظت میں ہی تھکا رہی جب ہی آپ آیت کو گیارہ بار پڑھ لیں یعنی آپ نے آیت القرصی نماز کے بعد پڑھی وَلَا يَهُدُّ حِفْسُهُمَا اس کو گیارہ بار آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے پڑھا اور پھر آخری اس کا سینٹنس پڑھ لیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ اور پھوک مار کے پورے آنکھوں پہ چہرے پہ آپ مال لیں اللہ پاک جسم کو نورانیت روحانیت عطا فرمائیں گے آنکھوں کی آنکھوں کے شر سے بچائیں گے نہ آپ کی آنکھیں شر کی طرف متوجہ ہوں گی اللہ پاک بچا لیں گے اور بچا کیسے لیں گے کہ آپ کو ایسی جگہ پہ جاننا ہے آپ کی گھر والے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں آپ کے دوست لے جانا چاہتے ہیں کوئی ایسا بیٹ میں سلسلہ ہو جائے گا کہ آپ اس سے بچ جاؤ گے کوئی ضروری کام آن پڑے گا اور کچھ نہیں تو تھوڑا سار میں درد ہو جائے گا کہ میں آم نارڈ فیلنگ ٹو گو دیر آم نارڈ فیلنگ اوکے کچھ ہو جائے گا باہر بھی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کریم یہ وہ آیت القرصی کا عمل تھا جس نے میری آنکھوں کو ایس اشار کی جگہ پہ جانے سے روک لیا یہ آیت القرصی کو آپ اپنا اور نہ بچھو نہ بنا لیں ایسی بڑی آیت ایسی بھاری آیت جس میں تاریس بھی ہے حفاظت بھی ہے مال بھی ہے آفیت بھی ہے یہ دیولادیوں کے لئے بہت زبردست ہے کیونکہ جتنے آپ کے آپ کے دیولادیوں میں جو مسائل ہیں چاہے وہ یوٹرس کے روگ ہیں جب اس پہ رب کی حفاظت آجے گی تو اس میں پلنے والا بچہ وہ نطفہ دیرہ رو ہوئی نہیں سکتا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ سے ہاتھ رکھ کے آیت القرصی پڑی ہوئی ہے کہ اللہ کریم یہاں سے آنے والا اللہ تیرے پیارے حبید کا عمتی شر سے بچہ ہوا آئے محفوظ آئے تیری آیت القرصی کی حفاظت میں آئے تو کیسے سے روگ لگیں گے کیسے بےہی آئیں آئیں گے تو لہٰذا آیت القرصی کو شادیوں میں آیت القرصی کو ولادتوں میں آیت القرصی کو تعلیم میں آیت القرصی کو نظر کی تیزی میں آیت القرصی کو دین کے کام کے لئے استعمال کریں اگر آپ یہ چاہتی ہیں اکثر مجھے بچوں کے میسیجز آتے ہیں تو میرا ان کو بہترین مشروع یہی ہے کہ آپ آیت القرصی جب پڑھیں تو اپنی زبان اس کا حسار دیا کریں کہ اللہ کریم اس سے جو بول نکلے وہ خیر کے بول ہوں اس سے کوئی ایسا بول نہ نکلے کہ جس پہ عمل کرنے سے لوگ شر میں مبتلا ہو جائیں اللہ کریم اس زبان کو یعنی آپ آیت القرصی پڑھ رہی ہیں نا آپ یہ تو صبر کریں کہ اللہ کریم یہ میں جو پڑھ رہی ہوں اپنی زبان سے اس کا سب سے پہلے حسار میری زبان کو عطا فرمائیں پھر دل پہ فوق ماریں میرے یا مکلیب القلوب سبت قلبی اللہ دینی کا یا مصرف القلوب سرف قلبی اللہ دینی کا کہ اللہ میرے دل کو اس آیت القرصی کا حسار عطا فرمائیں میرے وجود کو عطا فرمائیں پھر اپنے بچوں پہ ایک ایک پہ پڑھ کے اس کا پورا ایسے لگے کہ آیت القرصی ایک ایسی چادر ہے ایک ایسی چھتری ہے ایک ایسی جیسے رینکوٹ ہے جو زمانے کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے بچے کو پہنا دیا ہے آپ نے پھر اپنے ہر بچے کو اپنی چاہدات کو گھر کو اپنی ایمان کیلئے کر کے اللہ کریم میرے ایمان کی حفاظت فرمائیں اور خاتمہ بالخیر کا تصور کیا کریں آیت القرصی پڑھتے ہوئے خاتمہ بالخیر کا تصور کیا کریں کہ اللہ کریم میں یہ آیت القرصی پڑھ رہی ہوں جب میں زبان سے پڑھ رہی ہوں تو اللہ کریم آخری وقت میں اس کو کلمہ تا فرما دینا اس سے غیر اللہ کے بولوں سے بچا لینا جب بھی آپ آیت القرصی پڑھیں آپ زبان سے ہر بندہ پڑھتا ہے آیت القرصی تو سب سے پہلے اس کا اثار اپنی زبان کے لیے مانگا کریں اس سے خیر کے بول نکلیں اس سے آخری کلمہ نکلیں اللہ کریم پھر اپنے دل پہ دم کیا کریں آیت القرصی کا اپنی وجود پہ دم کیا کریں اللہ کریم میرے ایمان دل میں ہے نا اور جب بھی جب بھی کوئی دشمن کہیں بھی اٹیک کرتا ہے تو قیمتی قیمتی چیزیں اٹھاتا ہے میری سسٹر ان لا ہے تو ان کا گھر لاک تھا تو وہاں پہ چور آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ وہ گولڈ کے سارے جو ڈبے خالی تھے لیکن ہارڈ ڈبا پورے گھر میں کھلاوا پڑا تھا کہ جولری کی تلاش میں تھے ٹھیک ہے نا اب یہاں بھی جہاں چوری ہوتی ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یعنی ایسے ڈیٹکٹر ہیں جن کو وہ آن کرتے ہیں تو وہ ریز سے بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ گولڈ ہے یہاں پہ کیس ہے چاہے صوفے کے اندر ہے چاہے لاکر کے اندر ہے چاہے بیسمنٹ میں لاکر کہیں بھی ہے نا تو ان کے پاس وہ ایک گولڈ اینڈ منی ڈیٹکٹر ہے کرنسی کو وہ ڈیٹکٹ کرنیتا ہے نا تو وہ اس کو آن کرتے ہیں تو دیپ ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ پیسے ہیں نا چاہے وہ کشن ہے وہ چیر پھار کے نکالتے ہیں تو اب آپ نے جب آیت الکرسی کا حصار دیا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ چور آتے ہیں تو قیمتی چیزیں اٹھاتے ہیں اب شیطان آئے گا تو قیمتی چیز ایمان اٹھائے گا مومن کے سب سے قیمتی جو متا ہے نا وہ اس کا ایمان ہے اور ایمان کہاں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں دل میں رہتا ہوں ایمان دل کے اندر ہے لہذا دل پہ دم ضرور کیا کریں اپنے اپنے بچوں کے سینے پہ دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یادِ قیوہ میں سے ہمیں اتنی مسالے ملتی ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آئے تو آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے سینے پہ ہاتھ رکھے اللہ اکبر کہا کلمہ پڑا انہیں سینے کو ایسے جنجھوڑا یا سینے کے ساتھ دھینچ کے اس کو لگایا اور آپ نے جبرائیل اسلام کا عمل بھی دیکھا ہے جو پہلی وی آئی ہے سینے سے دھینچ ہے یہ سینے سے سینے میں نور منتقل ہوتا ہے تو سینے میں ایمان ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو ہم دل کو دل کے ساتھ لگا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اسلام کے لئے کھول کھول ایک دوسرے سے دل لگا ہے تو ہاں تو اگر جیسے ابھی اپنے اصطاد ہیں تو ان کے دین اللہ تعالیٰ نے نقل سے تو جب ان سے ملیں گے اور سینہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ نور جائیں منتقل فرماتے ہیں منتقل فرماتے ہیں تو لہذا کوشش کیا کریں جیسے میں نے آپ کو وہ عمل بتایا ہے کہ آپ چھوٹے بچے کو اس کو دل کی طرف اٹھائیں دل کے ساتھ اس کا دل لگائیں اور پھر اس کو بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچہ تو معصوم ہے گناہوں سے پاک ہے میرا یہ کالا سیاہ دل ہے دنیا میں لچڑا پتھڑا ہے اللہ تعالیٰ اس معصوم کا فرشتو جیسا دل ہے اس کی نورانیت میرے دل میں منتقل کر دیں اسی وقت میں کہتی ہوں بچہ اس میں آزم ہے کسی کا بھی چھوٹا بچہ ملے تو میں تو ایک لمحہ نہیں لگاتی اس کو اٹھا کے اپنے دل کے ساتھ لگانے کے لیے کہ اللہ کریم جیسے پارس پتھر کے ساتھ لگتا ہے تو وہ بھی پارس ہو جاتا ہے یہ ایک ایسا میگنٹ ہے کہ یہ نورانیت بندے کے دل میں منتقل ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیاتے طریبہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی آپ کو بچے نظر آئے آپ ان کے ساتھ بیٹھے ان کو اٹھایا گود میں بٹھایا پیار کیا اور بچوں کو چومنے سے نور منتقل ہوتا ہے ان کے پشانی یہ پشانی جو نے اس کی بڑی گیم ہے بہت گہری ہے ہمیں نہیں پتا یہ اللہ جانے اس کا بیب جانے پشانی پہ بوسہ دینا پشانی پہ بخت ہے یہ جو لائنے ہیں یہ بخت کی لائنے ہیں جن کو اللہ نے گل کی آنکھیں دیں ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں بلان بڑا بلان بخت بندہ ہے یہ بخت کی لائنے ہیں آپ دوسرے کو اگر چومتے ہو آپ کی شفائیں منتقل ہوتی ہیں آپ کا نور جب بھی آپ اپنی بہنوں سے معنکہ کیا کریں ملا کریں تو آپ یہ دعا کیا کریں ویسے بھی جب ہم ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں ساری اسلامی بہنیں تو ہم سیدھا ملتے ہیں سیدھا نہیں ملنا اپنے دل کو دل کے ساتھ لگائیں اور اس وقت یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم جو میرے دل کا نور ہے وہ ادھر منتقل ہو جو اس دل کا نور ہے وہ مجھے منتقل ہو یہ ریز کی ٹرانسمنٹ ہونا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر کچھ لوگ ہیں جن کو یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم بہت اللہ والوں سے جب ملتے ہیں نیک لوگوں سے ملتے ہیں حقی کرتے ہیں تو اس کے بعد we feel so relaxed and fresh لگتا ہے کہ کچھ منتقل ہو ہے جیسے جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں convert ہوتے ہیں ان سے جب ہم پوچھتے ہیں نا وہ اتنا روتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد تو جب ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں اتنا یعنی overwhelmed ہو رہی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ لگا ہے کہ ادھر دل سے کوئی چیز اڑ کے نکلی ہے اور کوئی روشنی اندر آ گئی ہے وہ feeling ایک آئی ہے کہ کچھ یہاں سے اڑ کے نکلا ہے یہ سارے دل کی گئے میں دل کی حفاظت آیت الکرسی سے بڑی کوئی چیز اس کوئی طول نہیں ہے اس کو حفاظت دینے کا تو اب ہر نماز کے بعد جو ہم آیت الکرسی آج کے بعد پڑھیں گے ہم پڑھتے میں زبان کا حصار دیں گے کہ یہاں سے خیر کے بول نکلیں جھوٹ چوری چولی غیبت نہ نکلیں اور اپنے دل پہ دام کریں گے کہ ایمان یہاں محفوظ رہے اللہ کریم مجھے تو کائنات میں اس سے بڑی حفاظت کی کوئی چیز ملی نہیں ہے تیرے مدینے والے سے بھی یہی سنا ہے میرے دل میں ایمان ہے آخری وقت تک اسے بچا کے رکھنا اور پھر ایسا بھی کر لیا کریں کہ اپنے بچوں کا دل اپنی اتھیلی پہ تصور کیا کریں پھر اس پہ بھی اس کی کھوک مارا کریں کہ اللہ ان کے ایمان کو سلامت رکھنا اس سے آیت الکرسی کا خاص اثار دینا اور قیامت تک کی نسلیں جو ان کے وجود سے طائر طیب پن پہ ان کے دلوں کی قیامت تک کی نسلوں تک اور پوری امت کے جنوں انس کے لئے افاظت کا بندوبست فرمانا ہوں دیکھیں آیت الکرسی تو پڑھنی ہی ہے اگر اس تصور کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی تحصیر ملے گی اور نسلوں کو قیامت تک کی نسلوں اور اس کا ایک اور بھی اس کا بیٹر ورزن آپ کر لیا کریں اسکیوز می وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے دل کا اپنی زبان تو پھر آپ پوری امت کو جو ورڈ گلوب ہے نا میپ ہے اس کو وین میں لائے کریں اور اس ساکم اللہ خیر و احسن و جزا فک دنیا والا خیرات اللہ فاتح آپ کو آپ کی نسلوں کو ایک الکرسی کا حسار دیکھ کے رکھیں اور روزی کو سر سے پلائیں ساکھی ایک اور سر کے آپ دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ بارک اللہ سوری میرا گلا بطنی سننے والوں کو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی مرشاناللہ ام ٹائنگ مائی بیسٹ کہ اس میں سے اللہ کرے کہ یہ حفاظت کے بول نکلے اور یہ آیت الکرسی کے بول شفاہ کا باعث بنے پوری امت کے لئے تو شفاہ کی بات چلی ہے تو کیونکہ میں اپنی امی کی طرف تھی تو مجھے ایک چیز جو بہت نوٹس ہوئی اور میں دل کرا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمیں جو مریض کی عیادت کرنی ہے تو اس کے لئے وہ ہیں ٹیکیٹس جو ہم بھول چکے ہیں آج ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایک کارٹ پھول گیٹ ویل سون اب اس کے بحث میں آئے کہ وہ گیٹ ویل سون خود ہی بٹن دبائے گا ہو جائے گا یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے نا میں کوئی آپ کو پتھر کے زمانے کی بات نہیں کر رہی جو قرآن و سنت کی بات ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جو مسنون طریقہ ہے وہ کیا ہے کسی مریض کی آیادت کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے تو آپ کے لئے ستر ہزار سشتے دعا کے لئے لگ جائیں گے آپ نیک عمل کرنے جا رہی ہیں نا آپ مریض کی آیادت کو جا رہی ہیں گھر سے ہی عدیس مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ستر ہزار سشتے آیادت کرنے والے کی ٹھیک ہے نا سمجھا رہی ہیں نا آپ کو آیادت کرنا بیمار کو دیکھنا تو آپ جو ہیں جب آپ اتنا نیک عمل کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب وہاں پہ کرنا کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا یہ سنت ہے پاش دس میٹ سے زیادہ نہیں بیٹھنا یہ نہیں ہے کہ آپ تری آور تک بیٹھے ہو اس کے سونے کا تائم ہے اس کے کھانے کا تائم ہے گھر والے آپ کو کمپنی دے رہے ہیں نہ وہ لے سکتا ہے نہ وہ اس میں سوپ پیننا ہے اس میں لیٹنا ہے اس میں واش روم جانا ہے اس کے کپڑے بہت ڈیلے ڈالے ہیں وہ بندو کے سامنے اٹھے واش روم نہیں جا سکتا یعنی اس کے ساتھ اور جو اس گھر کے میزبان ہے جنہوں نے مریض کی عادت کرنی ہے وہ آپ کے ٹیبل سجا رہے ہیں وہ رات بھار اس کے ساتھ جاگتے رہے ہیں اب وہ تین دھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھے میں ہیں نہ ان کو رہے کہ میرا یہ تو میری بیماری آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ کو سمجھ آگلی ہوگی تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ ہمیں بیٹھ کے یہ ڈسکشن بھی کرنی چاہیے کہ ایٹیکیٹس کیا ہے مسنون طریقہ کیا ہے کہ وجہ اس کے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا کریں یہ نہ ہو کہ وہ خدا نہ خاصتہ دعاوں سے ہٹیں کہ ہم مریض کے لیے پرشانی کا باعث بن رہے ہیں کہ ہمیں جا کے ہم تین دفعہ یہ بتائیں کہ یہ پھول تو وہ والوانٹ والے نہیں ہیں یہ تو روزز ہیں یہ تو یعنی تیڑی ڈالر کا بھکے ہے باتوں باتوں میں یا یہ تو میں آپ کے لیے پر پلینٹر لائی ہوں جو کہ اگلے پورا سال سلے گا یہ تو خراب ہوتا ہے بس آپ اس کو پانی دیا کریں روز ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا اگر آپ نے اس کو پلینٹر دیا بھی ہے تو آپ یہ نیت کر کے وہ پودہ خریدیں کہ اللہ کریم یہ میں اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ تصویح کرے گا اور مریض کی اس پر نظر پڑے گی اور وہ کہے گا کہ اللہ کریم اس کو بھی ایسے حرابرہ رکھنا اللہ کریم وہ بھی ایسے پھولوں میں لدہ رہے ٹھیک ہے آپ نے نیت خالص تکریفت سے پہلی بات تیمارداری کے لیے نیت دوسری مسنون چیز کیا ہے کہ آپ نے زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھنا وہاں خاطر مدارت نہیں کروانی وہاں پہ جا کے آپ نے ذکر کرنا ہے آیت القرصی ضرور پہنی ہے چاروں کل صورت فاتحہ اور شفاق کی دعا یہ بیسٹ گفت امریز کو کوئی اٹویل سون کوئی بکے پلینٹر نہیں چاہیے اس کو کیا چاہیے آپ سے چاروں کل چاہیے آیت القرصی چاہیے صورت فاتحہ شفاق کی کنجی ہے آپ اس کے سامنے پڑھیں دعا کریں اس پہ دم کریں اس کے کانوں میں اور پھر اپنی شفاق کی آئیت اگر آپ کو آتیہ وہ پڑھیں ورنہ صورت فاتحہ آیت القرصی چاروں کل دے ترین اس کے لئے گفت ہے وہ دے اور فوراں سے اس کو پور امید بات کریں یہ نہیں کہ آپ اسے ریمیڈیز اور توٹ کے وہاں بتائیں اور جو اس کی سرجریویں بہت خراب ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ نہیں 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 یہ یوں تو نہیں کرنا اگر آپ اس وقت ازدی کا دھونی لے لو تو وہ بہت اچھی ہے نہیں آپ ایسا کرو کہ آپ سوپ پیلو آپ کو اس کا بلائٹ پریشر آئی ہو وہ گرم چیز نہ کا سکتا ہو کیونکہ ہمیں تو بتا نہیں کہ اس کے شوگر ہے ہم اس کو کون سا علاج بتا رہے ہیں اس کو بلائٹ پریشر آئی ہے ہم اس کو گرم چیز بتا رہے ہیں مریض پہ اپنی ریمیڈیز ٹرائی نہ کریں اس کو نہ بتائیں کیونکہ مریض جب بوڑے ہوتے ہیں جب ان کو کوئی ریمیڈی بتا کے جاتے ہیں توٹ کا تو ان کا دل ہوتا ان کے بچے فوراں کریں ساید بچے جو ہیں لیزی ہیں وہ یہ خرچ نہیں کر رہے کیونکہ آپ اتنے یقین سے یہ کہو گے کہ یہ آپ کھائیں گی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی آپ کی تو آنکھیں سکس بائ سکس ہو جائیں گی آپ امہ جی کو اگر شوگر ہے ہائی بلائٹ پراشر ہے الرجی ہے تو وہ آپ ان کو نہیں دے سکتے اور امہ جی بار بار اس کو ریپیٹ کریں گی کہ انہوں نے کیا سیوئی دیڑا تو لہذا پلیز اپنی ریمنڈیز کو اپنی کنٹرول میں رکھنا ہے وہاں جا کے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ وہاں سے حوپ فول باتیں کریں یہ نا کہ فلان کی سرجری ہوئی تھی ان کی تو آنکھ ہی چو گئی ہے بہ گئی ہے وہ تو دیکھتی نہیں ہے فلان کی ہوئی تھی فلان کی ہوئی تھی وہ تو دو سال سے پانی نکل نکل کے پیپ نکل رہے آنکھ سے ایسے نہیں کرنا ہوتا آپ نے اچھی بات آج کل ہوتا ہے ٹریٹمنٹ آپ تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی مارل سپورٹ پیشنٹ کو یہ سنت ہے تاکہ آپ جب آپ وہاں سے اٹھیں تو مریض خوش واش اور ایکٹیو یہ نہ ہو کہ ایسے ڈاؤن ہو جی میں تو اب اٹھوں گا نہیں بس آنکھ تو بس گئی آپ تو ایسے نہیں کر رہا کیا جب بندہ بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس لیے مریض کے پاس بیٹھے جیسے میں اپنی امی ابو کے درمیان اثر سے مغریب کے دران وہ میرے اذکار کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اثر سے مغریب کے دران میں ان کے بیٹ میں جا کے لیے جاتی تھی ایک دفعہ امی کی طرف دیکھتی ایک دفعہ ابو کے طرف دیکھتی وہ اپنے اذکار تصویح تو میں کسی مقبول حاج اور عمرہ پھر آنکھ بند کرتی پھر کھولتی مقبول حاج اور عمرہ میں تو وہاں پہ کشکر آ رہی تھی کہ اللہ کریم اس سے بڑی تصدیح اثر اور مغریب کے درمیان نہیں ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان میں لیٹی ہوئی ہوں تو ایسے کیا کرے صاحب نزی آپ کو ایک قویسٹن تھا ہے نہیں میں نے یہ کہتی سبحان اللہ میرے پیل بیک تھا کہ آیت کا خطبہ جو میں نے سنا بالکل جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے پر پوزیتی پر کہتے کہ آج کل لوگ جو ہیں نا یہ کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ تھاؤزن آف ڈالرز لیتے ہیں جو ابھی آپ یہ نسخہ اور ریمیڈی بتا رہے ہیں آیت الکسی کرتے ہیں آج کے خطبے میں کہتے ہیں سبحان اللہ تو مجھے ہنسیہ آ رہی تھی کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف جو اکثر لوگ ستی کہتے ہیں وہ وجہ آتا ہے اور میں آج نا وہ خطبے میں سنتی آئی ہوں کہیں نا لوگ جو وہ تھاؤزن آف ڈالرز اس پر سپین کرتے ہیں یا پوزیٹیوٹی بتانے کے لئے جو بھی آپ نے اتنی سی خوشی صفحہ کے نواں میں بتائی تو مجھے وہ خوشی ہو رہی تھی جزاکم اللہ خیر وآسان یہ اللہ کا نظام ہے کہ باز کا سیم تائم پر سیم باتیں ایک ہی دن بندے کو سننے میں مل جاتی ہیں تو لہذا ہم نے مریض کو بیفرین توفہ کیا دینے آیت الکرسی کا دینے گھر سے باہر نکلنا ہے تو آیت الکرسی لازمی پڑھنی ہے آپ نے پانچ صورتیں چھے بسم اللہ سفر کی دعا یا حفیظ و یا سلام لیکن آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے کہ ہم گھر سے نکر رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائیوے سے گاڑی مکلتی ہے تو میری حسنن ریورس نہیں لیتے یا ٹرن نہیں لیتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو میں دیکھتی ہونٹیل ہو رہی ہیں ایک دن میں نے کہا کون سا آپ ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں میں کبھی بھی ڈرائیوے سے باہر نہیں نکلتا جب تک میں اپنی گھر کے اوپر آیت الکرسی پاڑھ کے نہ پھونک یعنی کہتے ہیں میری عادت بنی ہوئی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں گاڑی ریورس میں ڈالتا ہوں تو جتن دیر آیت الکرسی کمپلیٹ ہو اور میں پورے گھر پہ پھونک نہ ماروں میں ڈرائیوے سے نہیں نکلتا تو مجھے لگا کہ یہ ایک بیسٹ ہے الحمدللہ رب العالمین میری پوری زندگی میں جتنی میریٹر لائف ہے ہمارے گھر میں کبھی کوئی ایک سوئی یا اتنی سے چیز بھی دردر نہیں ہوئی اللہ کی رحمت سے اور یہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ان کی وہ آیت الکرسی ہے جو وہ ہر وقت کہتے ہیں میں کبھی نہیں نکلتا اور وہ بقاعدہ پھونک مارتے ہیں حالانکہ مردہ سے اس طرح وہ نہیں ہے مجھ پہ بہت ڈیفرن پیتا ہن کا کہ اس طرح مطلب ہے کہ وزیفے اور یہ نہیں لیکن میں نے دیکھا کہ کیوں رکھ جاتے ہیں کہ کچھ کوئی گاڑی دنیا تو وائی اس نار پولنگ آؤٹ تو میں نے کہتے ہیں کہ تب دیکھتے ہیں تو وہ بکاردہ پھونک ماری پورے گھر کے اوپر تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اپنے گھر پہ حسار دے دیا کریں اور میری ایک بہت اچھی دوست تھی تو ان کی مدر ہنلا تھی تو ایک دفعہ ہم لوگ اکتھے جیسے فیملی جاتی ہیں آؤٹنگ کے لئے کاغان وائرہ تو ایک دفعہ ہم لوگ نکلے دیکھوں میں بڑی پرانی بات ہے کوئی مدر تو پہلے کی تو وہ آنٹی جی رات کو ان کے کمرے میں میں پوچھنے گئی کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے کہ یہ ناو کوئی بڑی ہے رات کو ان کو چاہیے تو وہ چھپ بیٹھی و چھلیتی ہوتی اور اپنی انگلی کو یوں کیا تھا اور وہ نا انگلی گھمہ رہی تھی تو میں کھڑی رہی میں نے کہا ان سے پوچھتی ہوں مجھے وہ ہے میرے ذہن میں کہ میں پوچھوں کہ بڑے کیا کرتے تو ان نے کہا کہ میں ایک میرا بیٹا دبائی میں ہے ایک کراچی میں ہے ایک امریکہ میں ہے تو میں سب کے گھروں کو ایسے اثار دے رہی ہوں آیت الکرسی کا ابنیاں دادیاں اس طرح کے عمال کرتی ہیں تو آیت الکرسی کو ہم نے بھولنا نہیں ہے نہ گھر میں انٹر ہوتے بھولنا ہے نہ گھر سے نکلتے بھولنا ہے نہ نماز کے بعد بھولنا ہے نہ ہی ہم نے بریز کو ہدیہ کرتے بھولنا ہے نہ ہی ہم نے بستر پہ سوتے بھولنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کبروں پہ بھی اس کا اثار رہے گا جب ہم اتنی زیادہ اس کو کسرت سے پڑھیں گے نا تو اللہ کریم ہماری قبر کی بھی افاظت کریں گے میں تو یہ بھی کر لیتی ہوتی ہوں کبھی کبھی کہ اپنی قبر کا تصور کر کے کہ جیسے خالی ہے مجھے اس میں جاننا ہے جیسے ہم اپنا گھر بھوک کراتے ہیں تو ہم اس کا تصور کر کے دم کرتے ہیں کہ بھئی فلان جگہ گھر ہم جاتے ہیں سٹرکچر کھڑا ہو رہا ہے ابھی ڈرائیوے بان رہا ہے تو ہم اس کو پھونک مارتے ہیں جیسے بچوں کے گھر ہیں بان رہے ہوتے ہیں تو ہم تصور کر کے پھونک مارتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ہارس کا گھر نیو مارکٹ میں بان رہا تھا دیکھ لوں گی تو مجھے دم کرنا آسان ہوگا تو اسی طرح میں سو اسیوں کے قبر ہمارا دائمی گھر ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کا حسار کر دیا کریں کہ اللہ کریم جب ہم یہاں اتریں تو بڑے محفوظ اتریں بڑے پیس فل اتریں تیری آیتا کرسی کے حسار میں ہماری باڑی اندر جائے اور کوئی ہمیں کوئی 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 کمی کتائی اس کی کوئی سزا نہ آئے بس جزائیں آئیں اور اس قبر کی دیواریں تب بھی پلٹ 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 پہ ہماری پسلیوں تک نہ آئیں ہٹ کے رہے تو وہ بھی تو ہمارے ایک گھار ہے نا اگر ہم تصور کر کے اس پر بھی دم کر لیا کریں اور اللہ کریم اس کے آس پڑوس میں سب خیرے رکھنا ہمارے وہاں کے پڑوسی بھی ہمارے یہاں کے پڑوسی بھی اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ والے مسال دیتے ہیں کہ کسی کا گھر بکرا تھا مارکیٹ میں وہ پرائس نہیں تھی مہنگا لگا ہے سکس ٹائم زیادہ پرائس لے رہے ہو تو اس نے کہا اس لئے کہ میرے گھر کے پاس فلان نیک درویش بزرگ رہتے ہیں اور جب وہ عمل کرتے ہیں تو یہ محلہ محفوظ ہے تو جہاں پہ کوئی نیک سالے بندہ رہتا ہے اس کے پڑوسی بھی محفوظ ہے وہ ہے کہ رات کو جو دس تفہ سورت اخلاص پڑھ لے گا اس کا فیض اس کے پڑوسیوں کو بھی ملے گا بلکہ میری اصطاد ہیں تو ان کے گھر کے پاس گھر سیل ہو رہا تھا دوسرے دنی مجھے نہیں پتا چلا سیل کا سولڈ کا بورڈ لگا ہوا تھا تو میں نے اتنی دعا کی کہ اللہ پاس دی یہ گھر مجھے مل جاتا تو میری اصطاد کی ساری جو دعائیں برکتے ہیں وہ ساری ساری میرے گھر کی اوپر بھی آتی کیونکہ جس دیکھیں اتقاف اگر محلے میں ایک بندہ کرتا ہے تو سب کی طرف سے فرض کفایا ہے پوری سٹریٹ کی طرف سے آپ یہ دیکھیں جنازہ ایک بندہ پڑتا ہے تو فرض کفایا ادا ہو جاتا ہے تو کیا ایک بندہ عمال کر رہا ہے تو باقیوں کو اس کی خیریں نہیں مل رہی تو صالح پروسی خیر کا ذریعہ ہے تو جب ہم آیت الکرسی پڑتے ہیں تو یہ ہمیں ایک فیض نہیں مل رہا ہماری آس پروس کو مل رہا ہے ہماری قیامت تاکی نسلوں کو مل رہا ہے لیکن اپنے اباوجداد کو نہیں بھولنا آیت الکرسی پڑتے ہوئے کہ اللہ سنیں جو قبر کی چادر اوڑ کے سو گئے ہوئے ہیں ان کو اس آیت الکرسی کی تاثیر ضرور عطا فرمائیں اور سپیشلی جس نے ہماری نسل میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا کلمہ پڑا تھا چاہے سو سال پہلے پڑا تھا اس کی قبر کو اللہ کریم اس کی تاثیر سائت الکرسی کی دیں اگر وہ ہستی کلمہ نہ پڑتی تو آج ہم کلمہ گو نہ ہوتے اس ہستی کا ہماری قیامت تاکی نسل پہ احسان ہے ان فرموش ہمیں نہیں بننا اس کا شکریہ ادا کرنا ہے بندوں کا شکر کرنا آجے گا تو رب کا بھی آجے گا جو بندوں کا شکر گزار نہیں بنتا یاد رکھئے گا وہ رب کا شکر گزار نہیں بنتا کیوں بچے کو بار بار کہا جاتا ہے thank you بولو تاکہ اسے پتہ چلے کہ کسی نے اسے احسان کیا ہے تو اس کو اس کے سامنے بینڈ ہونا ہے اور جب وہ بندوں کا شکر گزار بن جائے گا تو اللہ کو thankful ضرور ہوگا تو ہمیں قدم قدم پہ قدم قدم پہ شکر ادا کرنا ہے میں ایک ہفتہ گھر سے باہر رہی ہوں میں گھر پہ آئی ہوں میں نے انٹو ویمنٹ کہا الحمدللہ رب العالمین اللہ کریئے اپنی چھت الحمدللہ بچوں کو دیکھا الحمدللہ رب العالمین اپنے پلانٹس کو دیکھا ایک ایک قدم پہ اپنا فریج کولنا اپنی دیکھ سی اپنی پلیٹ اپنا کاؤنٹر لہذا کوشش کریں کوشش کریں کہ آپ اگر شکر گزار بننا چاہتی ہیں تو آیت القرصی بہترین شکر گزاری ہے شکر گزاری کیا ہوتی ہے جس میں آپ تیسان کی یعنہ آپ اس کی تاریخ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آیت القرصی سے بڑی کیا تاریخ ہے اور اللہ کے جتنے احسانات ہیں آیت القرصی سے بڑا شکرانہ کیا ہوگا کہ تجھ سدس جاگتا ہے تجھ سوتا ہی نہیں ہے نیند و روگ تجھے آتی ہی نہیں ہے تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو کائناتوں کا مالک ہے تو یونیورس کو چلاتا ہے تیری کتنی بڑی بادشاہت ہے دیکھیں کیا ہے زمین آسمان پہ تیری بادشاہ ہی تھیلی ہوئی ہے تو سوتا نہیں تو آنگتا نہیں تو جاگتا رہتا ہے تو افاظت کرتا ہے تجھے یہ افاظتیں تھکاتی نہیں ہے تو آلی ہے تو عظیم و شان ہے تو یہ کیا ہے شکرانہ ہے یہ شکرانہ ہے یہ چیز ہم نے کبھی اس طرح سوچی نہیں کہ آیت الکرسی شکرانہ بھی ہے یہ افاظت کے ساتھ یہ شکرانہ بھی ہے اور یہ گفت دیا ہے مریض کے لیے جانے والوں کے لیے آپ نے کسی کے گھر گئی ہے آپ نے کھانا کھایا ہے ہماری ایک دوست تھی تو وہ کینسر سے اللہ کے پاس چلی گئی تو وہ میرے ایک طرف دعوت پہ آئی تو بعد میں کیونکہ باؤل میں میں ایک سر یہ نا خجور کی گھٹلیاں بھائرہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہاتھ جگہ ہی رکھی ہوتی ہے باؤلز نا کہ جہاں بیٹھا ہو بندہ ہے اس سے ہی تھوڑا سا پہلے لگزے اور وہ میں اس نیے سے وہ گنی کہا جاتی ہیں اس نیے سے کہ میں نے ازواج مطہرات کی جو بھی بائیو گرافی پڑی اس میں میں نے یہ پڑا کہ ان کے پاس گھٹلیاں ہوتی تھی اور بیعت کے پڑا کرتی تھی مختلف روایات میں اس طرح برہرہ کے پاس اتنی بڑی بوری تھی کہ وہ ان کی باندی جو ہے وہ شام تک پڑھتے تھے باندی پھر بوری بھار دیتی تھی پھر پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو ہم نے وہ جو روایت پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ موطرماج غالباً حضرت بی بی میمونہ ہیں ان کو صبح جائے نماز پر چھوڑ کے فجر کی نماز پڑھنے گے اشران کے بعد واپس لوٹے تو وہ ابھی تک بیٹھی ہے جہاں میں نے تجھے چھوڑا کا مفہوم ہے تو انہوں نے ارز کیا کہ جی اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اتنا پڑھ لیتی سبحان اللہ وابحمدی سبحان اللہ لزیم وابحمدی نو سوری آلہ دخال کی وریدہ نفس وزنہ تار شی تو وہ اتنا ہی عجر ملتا جتنا تم صبح سے یہ پڑھ یعنی شاٹ کچ بتا دیا کہ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کے پاس ٹائم نہیں یا آپ مسافر ہے تو چھوٹا بھی آپ وہ عمل کر سکتے ہو تو وہاں بھی گھٹنیوں کی مسال میں دینا چاہی تھی کہ ملی تو اس لئے میں وہ بول رکھتے تھے تو وہ میری فرینڈ جو ہے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے تو وہ کھانا کھا کے سب میں سویڈی شرب کھا رہی تھی تو میں ان سے کھا کہ آپ کیا کھا رہی تو کہتی ہے میں جو کھانا کھایا ہے تو آپ گھر والوں کو کوئی توفہ تو دے کے جاؤں تو میں اس پہ پاڑ رہی ہوں کلمہ پاڑی اس باؤل پہ وہ انہوں نے دائنگ ٹیبل پہ جو باؤل پڑا تھا گھٹلیوں کا اس پور ایک انہوں نے دوسرے باؤل میں وہ ایک ایک پہ پاڑ رہی تھی گھٹلی پہ رہی تھی کہتی ہے میں سویڈی شباد میں کھاؤں گی کہ پہلے میں نے یہاں پہ کھانا کھایا تو میں میزوان کو کوئی گفت دے کے جاؤں تو کلمہ سے بڑا کیا گفت ہے جو میں ان کو دے کے جا رہی ہوں تو کم اس کم ہم ایک دفعہ آیتل کرسی پڑ کے اپنے میرے زبان کو دے رہے کہ اللہ کریم آجے تھکے نہ میرے لئے جو کھکنگ کر رہے ہیں اس نے صفائیاں کی ہیں بتا ہے کپڑے بڑھ لے ہیں سوٹ پہنے یہ کتنا مشکل کہنا ہے سوٹ پہن کے بریانی اوون میں سے نکالنا مجھے تو وہ اتنا مشکل لگتا ہے اکیلہ بندہ ہوتا ہے آپ نے ٹراؤزر پہننا ہوئے آپ آرام سے بھاگ رہے ہو جب مہمان آنا ہے تو آپ نے اپنے بچے بھی نہ لائے ہیں آپ نے ان کو بھی ڈرس اپ کی ہے آپ خود بھی ہوئی ہیں گھر میں تازہ پھول رکھے ہیں صفائیاں کی ہیں آپ نے دیکھ سے بڑے دھو دھا کے لہدہ کی ہیں ڈونگو مثالاً منتقل کی ہیں کتنا مشکل کام ہے اگر آپ اپنے میز بان کو آیت الکرسی کچھ دفعہ پڑھ کے اس کے گھر کو اس کو اثار دے کے نکلیں کہ اللہ کریم یہ بندی میرے لئے تھکی ہے گروسریہ کرتے پکاتے صفائیاں کرتے سونے آج آج یہ سکون سے سوئیں یہ تھکے نہ اس کو افیعتیں مل جائیں تو یہ کتنا بڑا عمل ہو جائے گا تو آیت الکرسی کو آپ نے اپنا اوڑنا بچھونا بنانا ہے اس کو کسرت سے پڑے آج ویسے بھی جمعہ ہے اثر سے مغرد کے دوران ہم اس کو انشاءاللہ ٹکے پڑھیں گے اور اپنی ایک ایک چیز کو اس کا حسارت عطا کریں گے اللہ کی رحمت سے اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے آپ نے جو عمال کی ہیں پلس تھے ہم نے اس کو کل سے میند ہو رہی تھی کوشش کیا کہ ہم اس کو ٹائپ کر کے ڈالیں اردو میں بھی تاثر ریڈنگ میں مشکل نہ آئے تو اس کے لئے دعا کیجئے گا کہ اس میں اللہ اور برکت ڈالے اور ہم اس کو اور میند سے کریں اس کی تاثیر ملے اور اگر آپ کا کوئی فیو بیک کوئی سنسلے میں تو آپ ضرور دینا اگر ابھی آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ کر لیں تو اس کے بعد ورنہ سے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ خجور کی گھٹلیوں کا آپ نے بتایا ہے یہ خجوری گھٹلیاں تو اس کے ہم خجور کھا گئے جیسے گھٹلی پھیک دیتے ہیں تو نہیں پھیکنا چاہتے ہیں نہیں بیٹے خجور کی گھٹلی نہ پھیکے میں اس لیے خجور کی گھٹلیاں بہت رکھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس سرزمین سے آئی ہوں کیا پتہ یہ مدینہ کی ہو کیا پتہ یہ ایسی کسی خجور کا بیج ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہو اور اس کے بعد یہ نسل در نسل چال رہی ہو کسی صحابی نے کھائی ہو کسی تابعی نے کھائی ہو اور وہ اس سرزمین میں پھینکی ہو اور وہاں سے وہ پودا نکلا ہو تو میں اس نیت سے بھی خجور کی گھٹلیاں ہمیشہ میں پتہ کیا کرتی ہوں ایک چھوٹا کنٹینر کاؤنٹر پر رکھتی ہوں جس پہ ہر وقت تو وہ دھونی مشکل ہوتی ہے تو اس کو میں ڈھانکے رکھے رکھتی ہوں جیسے یوگرٹ کعب دبا رکھ لیں کوئی کنٹینر رکھ لیں جب کھائی اس میں ڈالی کچھ بھی نوازے سے آج میرا وہ ڈے تھا جس میں میں نے اس میں پانی ڈال کے سبا رکھ دیا ان ساری گھٹلیوں میں اور پھر ان کو اچھی طرح سے واش کر کے تو اجھے ڈرائے کیا تو پھر اپنی میں نے ایک چھوٹی سٹائل و باسترس رکھیں گھر کے مختلف کونوں میں تو ان میں ایک ایک باول رکھا رہا ہے جس میں گھٹلی ہیں خجوروں کی گھٹلیوں کے ساتھ تصدیحات ہیں انمول خزانہ ہے توپی ہے اور اپنی نماز کی چادر ہے وہ مختلف جگہوں پہ رکھیں گے تاکہ جہاں کوئی مرد اور عورت نماز پڑے اس کو سہولت ہو جائے کہ اس کے پاس جو اس کو چاہیے اس کو وہاں سے انشاءاللہ ملجئے اسکار کی چیزیں ہیں کیونکہ ہم دنیا کے لیے تو چندہ سجاتے ہی ہیں تو اگر مسنون عمال کے لیے سجائیں گے تو کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے فلاں فانکشن پہ آئی نہیں ہیں تو جو ہے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ اتنی میرے کلوز ہیں تو آپ آئی نہیں ہیں میں انہوں کہ لوگ تو پوچھ رہے تھے لیکن اللہ بھی تو پوچھیں گے جہاں معاملہ اللہ کے معاملے میں آئے تو وہاں پہ پھر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کیا کریں آپ گچنیا کا تعلق کیوں کہ ازواج متحرات سے ہے لہذا اس نیت سے آپ رکھیں جائے نماز کو اس نیت سے بچا کے رکھیں کہ آپ کے لیے ہینڈی ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا آپ کو اپنا گھر خوبصورت لگنا شروع جائے گا جیسے مجھے ایک بہن کا کل پرسو میسج آیا کہ بہت کرسٹل کا خوبصورت ہرن کا وہ سار ہے اور ایک مارڈل ہے تو اس میں آنکھیں بھی نہیں ہیں ناکھ بھی نہیں بنی رہی تو کیا میں اس کو ڈیکوریشن کے لیے رکھ سکتی ہوں تو ان کا دل تھا کہ میں کہہ دوں گی کہ کوئی بات نہیں رکھ لیں بندہ لاجک چاہ رہا ہوتا ہے تو میرا انصر یہ تھا کہ میری جان اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اللہ نے ہی کیا ہم کون ہوتے ہیں تو لہذا جہاں اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے ہمارا بڑی خواہش ہوگی ہمارے روم کے ساتھ وہ میچنگ جا رہا ہوگا اور بہت مہنگا ہوگا اس کو لگانے سے ہمارے گھر کی بڑی گریس بن جائے گی لیکن یہ ہے کہ گریس جب بنیں گی جب اللہ گریس دیں گے گریس جب بنیں گی جب اللہ گریس دیں گے بہت مہنگا بڑا ڈیکوریٹ آپ نے گھر کیا ہوگا لیکن اللہ کریم اگر اگلے کی نظر سے اس کی امیت نکال دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اور بہت مہنگا اتنا سادہ سا کھانا ہوتا ہے دال چاول سادے بنے میں اور آپ کا مہمان اتنا انجوائے کر لیتا ہے آپ دستر خان پر نیچے چادر چٹائی بچھا کے آپ کھاتے اور آپ کو سال ات سال وہ ذائقہ نیمون سے جاتا نا لہذا یہ اللہ پاک معلومتات سے ہے نہ آپ کی ڈیکوریشن سے ہے نہ آپ کی برینڈڈ سوٹوں سے ہے نہ آپ کی برینڈڈ گاڑیوں سے ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہے یہ کچھ نہیں کیونکہ ہمارا وجود دلکل فانی ہے کچھ سالوں دنوں مہینوں کے بعد we are we will be nothing کوئی ایک وجود ایسا نہیں ہے جو تھا اور آج بھی ہے ہمیں تھا بننا ہی ہے پاس ٹینز بننا ہی ہے چاہے سال بعد چھے مہینے بعد تو جس کو کچھ نہیں رہنا جس کو مٹ جانا ہے اس کو سجانے کے لیے اس کو بنانے کے لیے اس کے مقابلوں کے لیے why we are wasting the time and the money وہ پیسہ کسی ضرورت مند پہ لگ سکتا ہے وہ وقت کسی اور کام پہ لگ سکتا ہے میں کبھی رات دیر تک جیسے طبیعت خراب تھی تو رات کو وہ کام کرتی رہی یا مال والا تو مجھے لگا کہ میں ڈیزی ہو رہی ہوں تو پھر ایک دم سے میں نے تاؤس پڑا آیت الکرسی تو میں نے کہا تھکے گا تو وہ جس سے اللہ کریم آپ تھکائیں گے اگر آپ مجھے نہیں تھکائیں گے تو مجھے یہ کام تو نہیں تھکا سکتا اور واقعی اس کے بعد I did it الحمدللہ everything لہذا وہ تھکائے گا تو تھکیں گے وہ بے وقتہ کرے گا تو بے وقتے ہوں گے وہ عزتیں دے گا تو حصے ملیں گی وہ ضلیل کرے گا تو ضلیل ہونا ہے لہذا بہتر ہے کہ عزتیں زلتیں جب اس کے ہاتھ میں ہیں مال اس کے ہاتھ میں گریس اس کے ہاتھ میں تو پھر ہم کی محنت کریں ان چیزوں پہ تو فضول کی محنت نہیں کرنی اپنا وقت تصویحات پہ لگائیں ہماری ایک بہت تیاری دوست ہیں تو وہ سو دفعہ روز آئے تلگرسی پڑتی ہیں بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کوشش کریں اپنی کوئی تعداد مقرر کر لیں ٹھیک ہے نماز کے بعد ایک دفعہ ضرور پڑے ڈائٹ پہ بھی ضرور پڑے گھر میں داخل ہوتے ضرور پڑے گھر پہ نکلتے بھی ضرور پڑے میمان کے لیے ضرور پڑے ابھی ہم سابرہ جی کے لیے انشاءاللہ پڑھ کے نکلیں گے اور میزوان کے لیے ضرور پڑے مریض کے لیے ضرور پڑے پوری دنیا کے ہسپٹلز کا تصور کر کے ان مریضوں کے لیے پڑے اللہ پاک آپ کو ان کی عیادت کاجر دے دیں گے کہ آپ نے ان کو